دیکھیں یہاں ساتھی ہیں پیسے سے وکیل ہیں اور ان کا جو پشدن ہے گاؤں ہیں بڑھ چھپھر اور جلا ہے حسار ماتھے پر فول جرور ہے لیکن اگر کچھ ان بالوں کو چھوڑ دیں انیتہ پشدن کافی سندر اور مجبوط قد کاٹھگار دود اتپادن شمتہ جو انہوں نے بتایا ہے وہ بھی کافی اچھا تو ایک بار سیدھا لے جائیں سیدھا لے جائیں دو چار سال پہلے جب یہاں پر آنا ہوا تھا تو ان کے پاس جو مرہ پشدن تھا وہ بھاری ماترہ میں تھا اب کہیں نہ کہیں جو فیڈ کوسٹ ہے وہ بڑھ جانے کی وجہ سے یا پھر اور ساماجک جو جٹلتائیں ہیں پشو پالن کی ان کی وجہ سے انہوں نے کچھ پشدن کم اوشے کیا ہے ٹھیک ہے سیدھا لے جائیں لے جائیں اور ریکوالٹی جو ہے اُبھری ہوئی جو نسے ہیں اور ٹائٹ ایک تربوج کی طرح ہے ٹائٹ اڈر ہے پل پل آڈر نہیں ہے اور ایک بار پاس لائیں تو آڈر پوائنٹ آف یو سے کافی اچھی میں کہوں گا سٹیک لیوٹی ہے تھن پاسوں کی جو بناوٹ ہے فرس ٹائمر ہے جی ڈیٹیل بتائیں چیار دانت ہے جیٹو بھائی میں دانت اور دکھانا چاہوں گا آپ کو تو یہ دیکھیں اور جو مہن بھاو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں ہاتھ ہلا کر کے ابھی نندن دانت جرور کریں سبھی گاؤں بڑ چھپر سے ہیں اور یہ دیکھیں دانت کتنے دو دانت ہے چار دانت چار دانت چار دانت فورٹیت فورٹیت فرس ٹائمر ہے بس بس روکیں روکیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار اور سائیڈ والے اور دکھائیں سائیڈ والے دیلو چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے جائیں لے جائیں تو فرس ٹائمر ہے آپ نے بتایا آپ نے بتایا کہ ماتھے میں فول جو ہے وہ سوسپسٹ ہے یہ دیکھیں پیچھے جیسا بھی ہے ویسا ہی دکھائیں گے اس طرح سے ڈائیڈ ہوئی مارنا اور یہ جو ہے یہ سب بے کام نہیں یہ سب بے کام نہیں ہے مطلب چھوٹے لوگوں کا کام ہے جو مطلب ایک لیول ہوتا ہے اس بندے یہ کام نہیں کہ مطلب وہ تو دس پندرہ دن بعد بیچ دن بعد کسی کے پاس جائے گی تو تو پتہ لگنا پتہ لگنا جیتو بھائی جیتو بھائی ہم نے تو سوسپسٹ دکھانے کا یہ ہے مطلب جیسے دانت اچھیار دانت ماتھے میں بھول ہے شنگ کی کوالٹی ہے کالر کی کوالٹی ہے ایک چیز کی اچھی ہے کوالٹی اچھی ہے تو دود اتوادن سامتا جو ہے دود ایجیتو بھائی ابھی موکے بیس طرح ڈھارا کیلو دو تیار ہے بلکل تیار ابھی ملکنگ کروائیں گے کوئی بھی بھائی اگر آتا ہے بھائی راتا ہے پانچ ٹائم، چھ ٹائم، دس ٹائم، بیس طرح ملکنگ کر سکتا ہے اپنے اب کوئی دکت نہیں ہے بہت بڑیا ہے اگاڑی بھی تین کلو کی ایجیتو بھائی دیکھیں سندرتہ جو ہے وہ اتی ویشیش خلالہ کی صفید بال آنے کی وجہ سے مرہ سے باہت ہے کم سے کم ڈیڑھ دو لاغ روپے کا عقیمت کا فرق ہے اس باق میں جی 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 جو مطلب بریڈ کوالٹی کی الگ تھی جو ٹھیکی کتنے مطلب تو یہ دیکھیں آرڈر کا آرڈر میں مطلب ویرم ہے آرڈر سے مطلب بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے یہ دیکھیں سٹی کر رہے ہیں جی اس کے بعد اگلی جو ہے اس کو کھولیں تو یہ دیکھیں سردیوں کا سمیہ تھا جب پچھلی بار ان کے یہاں پر گھرانگن میں جب وزٹ کیا تھا تب یہاں پر پشدھند جو تھا بھاری ماترہ میں تھا تو وکیل صاحب یہ بھی خود کرنا پڑتا ہے لیبر کی تو بیوستہ آج کل رہی نہیں تو دھنراج بھول کا کیا نام تھا دھنراج علی صاحب کارکاتا تیروں نے دھنراج بھائی جو تھا تو ہمیں تیار ہونا ہے بہت اچھی بحیث ہے اس کا بہت مطلب آپ کو دکھاؤں گا ہے یہ جو آپ بھول رہونا اگر ہم نے بحیث پالن کرنا تو ان سب سے گزرنا پڑے گا بلکل بلکل جو بھی مطلب یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے بس 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 ٹھیک ہے ہاں بہت بڑیا ٹھیک ہے کھولیں نیکسٹ کو کھولیں یہ دیکھیں یہ ان کی دوسری یہ دیکھیں ان کا جو دوسرا مرہ پشدن ہے یہ مرہ اچھا ابھی مکھے پہ مطلبی سے بھی ملکا ہے بارہ تیرہ دن کی بھی تیرہ 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 لیٹر تکھار ہو رکی بہت بڑیا ہے ہیٹ کنٹنٹ بہت اچھا ہے اچھا تقریبا 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 آٹھ فیٹ ہے آٹھ فیٹ ابھی ہے ابھی ہے ابھی ہے ابھی ہے ابھی ہے دیکھیں باہر لے جا کر کے چلا کر کے اور آپ دیکھیں یہاں پر جو کرشی ہے وہ مکھے تو ہے پرالی دان بہتے ہیں ہاں دان بہتے ہیں جب درستے میں آئے تو پرالی جو ہے وہ کٹنے لگ رہی تھی ٹھیک ہے لے آئیں لے آئیں لے آئیں جسنا بھی آڈر میں بہتا ٹائٹ آڈر کیز اٹھتے ہیں جتو بھائی تو یہ دیکھیں ان کا جو نواز تھان ہے دوسرا مرہ پشدن تو آپ نے بتایا کہ ابھی دودھ کتنا تیار ہے ابھی تیرہ سے لے کر کے چودہ کے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساری ساری ایو لیول کروا رہے ہیں بائر کے لیے پہلی اپنا مطلب بریڈنگ کا کام تھا جتو بھائی ہم ساتھ کے ساتھ میں ٹریڈنگ کا بھی شروع کیا ہے جائے چھے جائے جائے ریٹوں میں اپلود کروائیں تقریبا بریکٹ بتائیں اس کا یہ مطلب ایک لاکھ تیس دار میں ایو لیول کروا رہے ہیں جتو بھائی اور یہ یہ اس کا موقع کا واقعہ کیوں کہ جتو بھائی اس کی امید مطلب میرے کو بیس پلس کی ہے اگر جیسے بھی دودھ بڑے گی پہلے سٹارٹنگ میں آپ کے چینل پر یہ کسی داکیسان اس پر ویڈیو ڈلی تھی اس ٹائم ہمارے کو امید تھی کہ سوڑا کیلو دو دے گی سوڑا کیلو کے حساب سے ہم نے اس کا ریٹ بتایا تھا ایک لاکھ سکتر ازار رو بھائی لیکن اب یہ ایک پریزینٹ اس میں اس طرح ڈہارہ کلو دو تیار ہے اچھا اگر مطلب 20 کلو جاتی تو الگ ریٹ ہے 18 کلو بھی الگ ہے 15 کلو بھی الگ ریٹ ہے ہوتا ہی ہے دوسر کے بہمانے کے حساب سے ریٹ ہوتا جتو بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا دیکھیں یہ بھی جو ہے یہ بھی فرس ٹائمہ نے جتو بھائی دیر ہے دیر ہے دیر ہے تو پہلے بڑے بزرگوں دوارہ کہاوت کی جاتی تھی بھینس اپنا رنگ نہیں دیکھتی لیکن کالے رنگ کو دیکھ کر کے بھی دکھتی ہے اے دیکھیں ایک اور تیسری اور اس کے بعد جو ہے ان کی بیوٹی کوین وہ وہاں پر ہے ٹھیک ہے لے جائیں چلا چلائیں دیرے لے جائیں کبھی چوٹ نہ مارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بڑی لے آئیں صورت نہ مرے مل بچ ٹائمر ہے چیار پاس دن کی بہری ہے کہ آپ دے سکتے ہیں ہمیں دس کلو دودھا ہمیں یہ مطلب ہے کہ سلسوٹی بیاس ہے اس نے اندری بہت لوگوں کو اس کو بہی لوگ تو اس کا بیٹا نواب اس کا ریزارٹ ہے جب تُو بھائی اپنے مطلب بلکل پوری طرح سے ویریفائی کیا ہے میں اس کو خریف گرت کے لے گیا تھا میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں نے اس کو اپنے ہات سے ٹکھا رکھوایا تھا یہ نواب ان کا بچہ ہے میں نے اس سے ڈیٹیل میں پوچھا بندہ بولا کہ بلکل کنگھرا ہوں وہ ڈوکٹر سے بات کی ڈوکٹر نے بھی بولا کہ نواب کی یہ ہی گھر رکھی ہے تو یہ مطلب بھول دے سکتے ہو جیسا بھی ریزارٹ ہے سوس پسٹ ہے تو جو انہوں نے ڈیٹیل دی ہے تو ڈیٹیل جو انہوں نے دی ہے اس کی ستیتہ یہی جانتے ہیں یا پھر جن سے انہوں نے پوچھا ہے ابھی دیکھو بلکل ریزارٹ ہے اچھا جیٹو بھائی تو پھر مرہ کٹیگری سے باہر باہر ہے بلکل باہر ہے مطلب کسان نے 1000 روپے بھی لگائی لیکن پھر یہ ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں تو دیکھو بھائی کسان کا من ٹوٹ جاتا جیٹو بھائی وہ یہ سوچتا ہے اس سے اچھا تو اپنا ڈیٹی بھی بیسٹ ہے تاکہ کیونکہ اس کا مطلب فارم جیٹو بھائی کم سے کمریڈ پہ تو ہوا ہے تو یہ بات ہے جیٹو بھائی اگر مطلب 1000 روپے دے گے کسان بھائی ایسے ایسے بچے لیں گے تو دیکھو ٹھکا محسوس کرے گا ایک جیٹو بھائی تھوڑے دن پہلے گروپ میں میں نے دیکھا کوئی مطلب سٹرو کی پرنٹنگ کے بارے میں بات ست تھی کوئی بولا کہ ڈبل پرنٹنگ کا ڈبل پرنٹنگ ہم نے سنگل پرنٹنگ پہ ہوتی ہے میں تو ایک بات بولتا ہوں بھائی بول مالک کی نیت اور نیتی سوس پاس ٹوڑنے جائے اگر یہ بھی ہو کی مطلب کر کی بھائی کاکہ لگنیا اگر بول مالک کی مطلب اچھے وچار ہے اچھی مطلب اس کی واہ ہے اس کے اندرلیا تکتا ہے تو اچھی چیز ہی پروائیڈ کرے اب یہ ڈبل پرنٹنگ کیا ہوگا ریزرو بینک آف ہنڈیا جالی کرنسی پروک لگ جائے تو ایسے سکینر یا ایسے پرنٹر مطلب زالی بننے سے رکھ جائے گی یہ تکسی من کی بات ہے یہ مطلب ایک برام بہکاوا لوگوں کو یہ اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر میں تو یہی بات بولتا ہوں بھول مالک کی نیت اور نیتی مطلب ٹھیک رہنے چی تبھی کسان کا بھلا ہوگا اور یہ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے اتنے کروڑ لگا کے یہ فلانا بینک تیار کر دیا ان لوگوں نے گرانڈ اورک پر کوئی کام نہیں کیا مطلب چکنی چپڑی باتیں جو کچھ بھی ہے اور یہ یہ ان کی بھینسیں ہیں جی یہ آپ اندازہ لگاؤ جیسے کئی بھینسیں یہ بھولتے ہیں کہ اریادہ میں دوسرے تیسرے بھینس سے اوپر کی بھینس سے ڈیلیوری نہیں کرتی یہ جب تو بھائی نومی بھائی ڈیلیوری کرے گی تو یہ دیکھیں ان کی اولڈ بلیڈ لائن کی بیوٹی کوئین جو بھینس ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس کا دودھ پادن سمتہ ایوام سندرتہ دونوں ہی لا جواب تھی پہلے بیانس میں مطلب ہے وہ سرٹیفکٹ مرام اللہ مسلطہ وہ سرٹیفکٹ پاکستان میں کون سے بریڈر ہیں جو اس کے پرسندسک ہیں وہ اس کو ملے لینا بھی چاہتے ہیں بولے گی اگر مطلب بورڈر کی لیمیٹیسن نہ ہوتی تو میں اس مفلو کو مرے مطلب بریڈنگ ہارڈ میں دوبارہ ایک بار ان کا نام بتائیں ہاں جی سوکر ڈوگر ملتان سے جتو بھائی پاکستان ملتان سے اور چھوٹی ہی بتانا چاہوں گا جتو بھائی ایک یہ جیدہ دودھ کی علالسی ہے جو مطلب یہ سوچتے ہیں کہ 28 39 30 اے ملتان کسی سے دودھ لے رہے ہیں ان کے چکر میں نہ پڑے کیونکہ پاکستان سے ایک مطلب ان کا نام تو نہیں ہے ان کے پاس لال بول ہے کوئی سمتان لال بول میرے ساب سے ان کا نام آپ کو بتا جوں گا وہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں انڈیا سے کہ ہم آپ کی بیعث کا ٹوپ ریکارڈ کروا دیں کہ آپ ہمارے کاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈالیں کہ ہم اس کا فیڈ منیجمنٹ بتائیں یہ بتائیں گے میری تو یہ ہی ریکویسٹ ہے سب ہی سے ایسے لوگوں کے چکر میں نہ پسیں نہ ان کے اکاؤنٹ میں کچھ ڈالیں کیونکہ جو مطلب breed اپنے پاس اس ہی اپنے پاس اس ہی اپنے پاس اس ہی مطلب دانا چاڑا ٹھیک رکھے اپنا پارن لے ہریانہ پردیش کی اتنی سندر نسل ہے اتنی سندر نسل ہے ہاں مطلب میرے پاس انڈون کو لائی جب آپ نے ویڈیو سوٹ کریں تھی بھولو کی تو اس کے بعد بولا کہ ہمارے پاس تو لنبی اچھی بہنسیں ہیں تو آپ نے بولا کہ مرہ کمپیکٹ بوڑی ہے میں آج پھر بولتا ہوں مرہ کمپیکٹ بوڑی ہوتی ہے مرہ پتلی پیچھے سے چوڑی اڈر اتھا رنگ سنگ اب جو یہ لوگ بولتے ہیں مرہ میں ہوتی نہیں میرے کو بتاؤ کون سی مطلب انسٹیٹوٹ نے یہ کہا کہ مرہ کی بھی ہوتی ہے مرہ کا ایک گھٹھیلا شریر ہوتا ہے جہاں تک ہمارے کو مطلب جو ابھی بھی مطلب جو ڈوکٹر ہے تو کتنے سال ہو گئے آپ کے پاس یہ جو بریڈنگ کا انبھاؤ ہے بریڈنگ کا جتتو بھائی پیڑی در پیڑی ہے پہلے میرے دادا جی کرتے تھے ایٹی میں ایٹی فائی میں بھی مطلب ٹوپ بیسے رہی ہوئی تو پھر میرے پاپا جی گوڑیوں کا بھی شوق ایک چیز اپنے کلاس میں ڈائٹ رکھی ہے ہاں جی ہاں جی اب اس کو کوئی بھی مطلب بند ہے یہ نو میں بار بچہ دے گی ایک مطلب یہ بولتا ہے تھرڑ یا پھوٹ لیکن ہم نے جو بھی ہے سوسپسٹ بتایا کہ 9 بار ہے جی بتائیں جی بتائیں آپ کی بار بھی 9 ملک دکھائیں گے لے جائیں ابھی تقریبا 35-30 دن باقی ہے اس کی ڈیلیوری اچھا ابھی ڈیلیوری کے نزدیک ہے 25-30 دن تقریبا بچے ہوئے ہیں تو یہ ان کی ہوم بریڈ ہوم بریڈ ہے کہیں سے خرید کر کے نہیں لائے ہیں اپنے گھر پر تیار کی ہے اپنے جھوٹے کی تیار کی اپنے جھوٹے کی تیار کی ہے جھوٹا بھی ابھی بھی اپنے پاس ہے کیا نام اس کا بتایا پنچائٹ سے لیا تھا جھو بھائی آلی شاہن بچے بھی بہت علی شاہن آرہیں جیسا نام ایسے ہی کئی مطلب جھوٹیوں نے جس پنچائٹ سے لیا تھا وہاں پہ بھی بیس بیس کی مدود بھی کھولیں دیکھیں گولڈ بلڈ لائن کی اور مرہ ان کے پاس ہے تو بھوڑی بھینسیں جو ہیں بھوڑا جو پشودھن ہے وہ اپنے اندر ایک کافی پرانے جین کو سنجوئے رکھتا ہے یہ دیکھیں نیا جو پشودھن ہے وہ آج تمام طرح جو نسلیں تیار کرنے کے نئے نئے جو پرامدھان ہے اب میں بھی اٹھر دیکھ لو تکریباً ایک مہینے کی پانچ مہینے کی بھی آئی ہے آج مٹھا رہا ہم نے اس کیلو دودھ کا تیار ہے اچھا یہ کونسی لائن سے یہ مطلب پرانے اور مہینے سی ہے 12th لیکٹیشن میں اس نے جتو بھائی 64 مہینے کی بھین اچھل ڈیو میں 24 746 کا رگوڑڈنز گروہ رکھا ہے اور لائی بلکنگ میں اس کی کبھائیل میں 33 مہینے کی تھی تکریباً تیش کی لوگیں فیٹ کونٹینٹ بھی اچھا ایک اور ہم تیار کر رہے ہیں بلکل مدھ رگوڑڈنگا ایسے ہی ایز ایز بلکل کلکوچ میں تیشکل اچھا آنے والے ٹائم میں اس کو بھی مطلب کسان بھائیو کے لئے چلو بہت بڑیا ہے ٹھیک ہے آجائیں ادھر آجائیں تو یہ ان کا پشدھن تھا ابھی ٹھیک ہے رکھیں والٹی لائیں ٹھیک ہے پرائیس رینج میں پہلے جاننا چاہوں گا پرائیس اس کا میں نے آپ کو بتایا جیسے جیسے دودھ کا ہوگا موکے کا نہیں ہوتا جیسے بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سے آشا ہے کہ آپ سوس پسٹ بات کریں گے موکے پر تو پھر اس میں بھیجیسے جیسے اس کی امیتی سوڑا کلو کی تب میں نے اس کا پرائیس نہیں آج کی پریزنٹ ڈیٹ میں پریزنٹ ڈیٹ میں اس کی کیا کیمت ہے جیسے بھائی دو لاکھ بیس ڈار کی دے دیں گے پریزنٹ یہ بتائیں یہ مطلب ایک لاکھ تیس ڈار کی دیں گے جیسے بھائی ایک لاکھ تیس ڈار کی ٹھیک ہے جو بات ہے وہ کھل کر کے ہونی چاہیے جیسے بھائی دیکھیں اگر مطلب کسی اور ریٹر کے پاس آپ کچھ بھی کہیں میں اس بندو سے بہت زیادہ سنتوش نہیں ہوں کی موقع پر ریٹ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ایک دو لاکھ دینے والا آجائے ہو سکتا ہے اگلی کول آپ کو ڈھائی دینے کے لیے آجائے تو ڈھائی والا جو ہے اس کو دے دینا اور دو والے کو منا کر دینا وہ غلط ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک بات ہو ہے جیسے بھائی کوئی آپ کے چینل سے مطلب آئے گا ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم اس کا مام سمبان کریں گے بلکل ہم دے دینا جو بھی بہر سے باہر آئے گا اس کو رہنے کی کھانے پینے کے ہمارا فرض مانتا ہے کہ ہم اس کو سویدہ بروائی کریں یہ دو ہمارا دائیت تو ہے بہت مانید